بسم اللہ الرحمن الرحیم کالن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الراشی والمرتشی قلاہما فی النار رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں جب کوئی شخص اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نہ پوری کرے بلکہ حیل و حجت اور بہانے سے اس کام کو لٹکاتا رہے اور اس کے بدلے کچھ رقم وصول کرے تو اسے ہم رشوت کہیں گے یا پھر جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے اپنا کوئی ناجائز کام کروائے اور اس کے بدلے اسے کچھ معافظہ دے تو اسے بھی ہم رشوت کہیں گے اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت کی ممانعت بیان فرمائی ہے اور اسے قابل سزا جرم قرار دیا ہے یعنی رشوت کے سبب معاشرے میں بے ایمانی چوری جیسے فضاء قائم ہوتی ہے یہ سب برائیاں رشوت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں تو اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں جائیں گے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور ایک دوسرے کا مال ناہک طریقے سے ناہک کھایا کرو اور نہ ہی اپنے مال کسی کو ناہک طریقے سے دو کہ وہ تمہیں کسی کا مال ناہک طریقے سے کھانے کا موقع فراہم کریں اسی ذرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کا باطل طریقے سے مال کھایا گویا اس نے اپنے پیٹ میں آگ بھار لی حضرت علی کا قول ہے کہ ملک کفر سے قائم رہ سکتا ہے مگر ظلم سے قائم نہیں رہ سکتا یعنی رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں ہی جہنم کی آگ کا اندھن ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نہ خود کسی کو رشوت دیں اور نہ ہی کسی سے رشوت لیں